ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکزار شہزاد سب سب اہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کورونا وائرس کے وار میں ایک بار پھر تیزی آ گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ایک سو دو افراد وائرس سے جام بہاک ہو گئے جبکہ ایک ہی روز میں چار ہزار نو سو چونتیس نئے مریض ریجسٹرٹ کر لیے گئے امریکہ کا پارٹنر اب بھارت ہے اس لیے پاکستان سے مختلف سلوک ہو رہا ہے وزیراعظم کہتے ہیں موجودہ حالات میں افغانستان کا سیاسی حل نظر نہیں آتا پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا ٹرینٹ انڈیا میں بنتا ہے جسے پی ڈی ایم پھیلاتی ہے فواد چودری کہتے ہیں بھارت میں قومی سلامتی مشیر کے پاس چالی خبریں پھیلانے کے لیے تین سو تین تیس کروڑ کا بجٹ ہے گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے ایک سو دو افراد جام بہاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعدا چوبیس ہزار ایک سو ستاسی ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تجزید شدہ کیسز کی تعدا دس لاکھ پچیاسی ہزار دو سو چرانوے ہو گئی مزید چاندتے ہیں اس رپورٹ میں ان سی او سی کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار ناؤ سو چونتیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ اٹھ سٹھ ہزار ایک سو پچانوے سن میں چار لاکھ چھ ہزار ایک سو نو خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ پچاس ہزار چھبیس بلوچستان میں اکتیس ہزار تین سو اکتالیس گلگت بلتستان میں نو ہزار تین تالیس اسلام آباد میں بانوے ہزار دو سو تین تیس جبکہ آزاد کشمیر میں ستائیس ہزار تین سو سنتالیس کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ چھاسٹھ لاکھ پچھتر ہزار پانس سو ستائیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران انسٹھ ہزار تین سو ستانوے نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک نو لاکھ پچھتر ہزار چار سو چوہتر مریض سے احتیاف ہو چکے ہیں جبکہ چار ہزار پانس سو چوراسی مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں ایک سو دو افراد جابہا کوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد چوبیس ہزار ایک سو ستاسی ہو گئی پنجاب میں گیارہ ہزار دو سو بانوے سن میں چھ ہزار تین سو سولہ خیبر پختون خواہ میں چار ہزار چھ سو چار اسلام آباد میں آٹھ سو چوبیس بلوچستان میں تین سو بائس گلگت بلتستان میں ایک سو ایک سٹھ اور آزاد کشمیر میں چھ سو اٹھاون مریض چان سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیرعظم عمران خان نے کہا ہے کہ امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ان کا اسٹریٹیجک پارٹنر بھارت ہوگا اور میرے خیال میں اسی وجہ سے پاکستان کے ساتھ مختلف طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے وزیرعظم عمران خان نے کہا ہے کہ امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے اب ان کا اسٹریٹیجک پارٹنر بھارت ہوگا اور میرے خیال میں اسی وجہ سے پاکستان کے ساتھ مختلف طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں غر ملکی صحافیوں سے گفتگو کے دوران وزیر آزم نے کہا کہ اغوانستان کے تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے ہم واضح کر چکے ہیں کہ پاکستان میں امریکہ کا کوئی فوجی اڈا نہیں چاہتے امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے اب ان کا اسٹریٹیجک پارٹنر بھارت ہوگا اور میرے خیال میں اسی وجہ سے پاکستان کے ساتھ مختلف طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے امریکہ نے بیس سال تک اغوانستان کا مسئلہ فوجی طاقت سے حل کرنے کی ناکام کوشش کی اب اس کی نظر میں پاکستان ان کا اغوانستان میں چھوڑا ہوا بیس سال کا کچھرا صاف کرنے کے لیے رہ گیا ہے ہمارے 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 نے existem پاکستانが بھی نہیں ہے کہ پاکستان ہے ہمارے millions کا کچھ رہا взہو화� TOP�ронichiے بھی کھڑا ہوگا تو Allan Mali episode campe، پاکستان کو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ ہیں کہ کتے siitä سے چٹی پاکستان کا مختلف diligentہ اور جسل میں میں یہ کتے تھے stalk alerts طریق filmon وزیراعظم نے کہا کہ انہوں نے طالبان کو اغوان حکومت سے مذاکرات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی چند ماہ قبل اسلام آباد میں طالبان راہ رماؤں سے ملاقات میں انہوں نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس کے لیے تیار نظر نہیں آتے ان کا کہنا تھا کہ جب تک اشرف غنی اغوانستان کے صدر رہیں گے وہ ان سے بات نہیں کریں گے اس لیے موجودہ حالات میں اغوانستان کا سیاسی حل نظر نہیں آتا موسیقی 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 اس واقعے کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا اس کی پلاننگ اس کی ایکسیکیوشن کے اس کے جو جس کی منصوبہ بندی کے جو تانے بانے ہیں وہ ہمیں واضح طور پر انڈی ایس اور رو اس میں ہمیں نیکسس دکھائی دے رہا ہے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کا ایک دوسرے کی سرزمین استعمال نہ کرنے کا مہاہدہ ہے امید ہے افغانستان اس حوالے سے پاکستان سے تعبون کرے گا انہوں نے مزید کہا کہ افغان سفیر کی بیٹی کے مبینہ اغوا پر تحقیقاتی ٹیم کو پاکستان آنے کی اجازت دی امید ہے افغانستان بھی داسو واقعے پر تحقیقات میں پاکستان کی تعلق نہیں پاکستان آرڈیننس فیکٹری واہ کے ایک پلانٹ میں حادثاتی طور پر دھماکہ ہو گیا دھماکہ کے نتیجے میں تین ملازمین جا بہا جبکہ دو زخمی ہو گئے دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اطراف کے گھروں اور دکانوں کے شیشے ٹوٹ گئے دھماکہ کی آواز سن کر اہل علاقہ خوف زدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے جبکہ ریسکیو پائی بریگیڈ اور سیکیورٹی داروں کی گاڑیاں دھماکہ کی جگہ پر پہنچ گئی ہیں پاک پوچ کے شعبہ تعلقات آمہ آئی ایس پی آر کے مطابق دھماکے میں تین ملازمین جا بہا حق جبکہ دو زخمی ہو گئے زخمیوں کو طبیعی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ صورتحال مکمل طور پر قابو میں ہیں آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ حادثہ پنی خرابی کے باعث ہوا جائے حادثہ کو مکمل طور پر کلئر کر دیا گیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری اور مشیر قومی سلامتی محید یوسف نے کہا ہے کہ دیجیٹل میڈیا ونگ نے سوشل میڈیا کا دو سال کا ڈیٹا مرتب کیا ہے جس کے مطابق پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا ٹرینڈ انڈیا سے چلائی جاتے ہیں مزید چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری اور مشیر قومی سلامتی محید یوسف نے کہا ہے کہ پی ٹی ایم بلوچ الہدگی پسندوں کو بھی سپورٹ کر رہی ہے اور بلوچستان کی الہدگی کے بارے میں ٹرینڈ پی ٹی ایم نے شروع کیا اور اس ٹرینڈ کو بھارت سے ڈیڑھ لاکھ لوگوں نے پالو کیا جبکہ قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف بھی ٹرینڈ چلائی جاتے ہیں مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے فواد چودری کا کہنا تھا کہ حالیہ ٹرینڈ سینکشن پاکستان میں پی ٹی ایم نے بھی اس میں حصہ ڈالا یہ ٹرینڈ پاکستان میں آج لاکھ بار ٹوئٹ ہوا جبکہ اغوان قومی سلامتی کے مشیر اور بھارت سے بھی سینکشن پاکستان ٹرینڈ ٹوئٹ کیا گیا کریما بلوچ کے لیے پی ٹی ایم نے تیس ہزار ٹوئٹ کی عثمان کاکر کے انتقال پر دس ہزار ٹوئٹ کی گئیں ہمیں بڑا افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان کے خلاف جو بڑے سوشل میڈیا ٹرینڈز ہیں ان کو انڈیا نے لیڈ کیا ہے اور اس میں پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا پلئر ہے جس نے ہندوستان کی مدد کی ہے وہ پی ٹی ایم اور اس سے تعلق رکھنے والے جو ورکرز ہیں وہ ہیں اور اس کے بعد اس میں افوانستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں پی ٹی ایم نے جو مین ٹرینڈ پاکستان کے خلاف لیڈ کیے وہ دو سالوں میں ایک سو پچاس ٹرینڈز پاکستان کی ریاستے پاکستان کے خلاف ایک سو پچاس ٹرینڈز جو ہیں وہ لیڈ کی گئے قومی سلامتی کے مشیر موید یوسف نے کہا کہ بھارت میں قومی سلامتی مشیر کے پاس جالی خبریں پھیلانے کے لیے تین سو تیس کروڑ کا بجٹ ہے بھارتی پروپاگینڈا پر گزشتہ سال دساویزات بھی پیش کی تھی بھارت نے دنیا کو کرونا کا غلط ڈیٹا فراہم کیا برطانیہ کو دیکھنا ہوگا کہ غلط ڈیٹا دے کر بھارت ریڈ لیس سے نکلا آپ ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ جو ہمارے خلاف ہیں ان کے کیا بجٹ ہے پبلکلی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں جو میرے انڈین آفیس ہے کاؤنٹر پارٹ تین سو تیس کروڑ ان کا بجٹ ہے ڈس کریڈٹ پاکستان گورمنٹ اینڈ اسپیشلی پاکستان آرمی نمبر ٹو تیم سب نیشنلزم کو فین کیا جائے بلوچ سب نیشنلزم کی بات کی جائے پختون سب نیشنلزم تیسرا ڈیریکٹ ٹارگٹ سی پیک یہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ سی پیک پہ ڈیریکٹ ٹارگٹ ہائیبریڈ وارفیر کے ذریعے کیا جا رہا ہے چوتھا پاکستان کو فیٹف کی گریلس میں بلکہ بلیک لسٹ میں ہونا چاہیے اور پانچویں جو بڑی تھیم ہے وہ یہ ہے کہ جی تمام کیاوس جو ہو رہا ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہے افغانستان میں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے پر حملہ کب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت گردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوش رہاں سارا سانہ کادی کاؤک پارو کی نرڈیز زلفکار توبہ شکیل تیک ٹی بی پاکستان